عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا کلاس آف کمپیوٹر سائنس فار کلاس نائنٹ تو فلو چارٹ جو ہے اسے ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح سے ڈسکس کر لیا اس کے سیمبلز جو ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا اور کس طرح سے سیمبلز ہم نے کون کون سے پروسیس کے لیے استعمال کرنے یعنی کہ انپوٹ کے لیے ہم کون سا سیمبل یوز کریں گے اس کے بعد پروسیسنگ کے لیے کون سا کریں گے آوٹ پوٹ کے لیے کون سا سیمبل یوز کریں گے یہ ہم نے پڑھ لیے اب ہم تھوڑا سا ایک اور سٹرکچر ہے پڑھنے والے ہیں جو اس سے پہلے ہمارے پاس جو سٹرکچر تھا اس کے مطابق ہم لوگ کیا کر رہے تھے ہم وہ والے پروگرام سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو بالکل سیکونس کے ساتھ چلتے ہیں یعنی کہ ہمارے پروگرام کے اندر کوئی بھی لائن سکپ نہیں ہو رہی تھی یعنی سب سے پہلے ایک سٹپ ایگزیکیوٹ کرے گا پھر اس کے بعد دوسرا پھر اس کے بعد تیسرا پھر اس طرح سے اپ ٹو سو آن ہمارا جو پروگرام تھا وہ اینڈ ہو رہا تھا اب ہم پڑھنے والے ہیں کنٹرول کا جو مشروط بہو ہے اس کے بارے میں کہ پروگرام کے اندر کچھ لائنیں اس وقت ایگزیکیوٹ کریں جب ہماری ایک جو شرط ہے وہ صحیح ثابت ہو یعنی اکثر ہمیں یہ چیک کرنا پڑتا ہے پروگرام کے اندر کچھ پروگرام سے ہوتے ہیں جس میں ہمیں اگر چیک کرنا ہو کہ کون سے بچے فیل ہیں اور کون سے بچے پاس ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں عام طور پر ہمارے پاکستان کے اندر ایک رول ہے کہ وہ والے بچے پاس کنسیڈر کی جاتے ہیں جن کے 33% سے زیادہ مارکس ہوتے ہیں تو وہ بچے فیل ہوتے ہیں جن کے 33% سے کم ہوتے ہیں اگر میں ایک کنڈیشن لگا دوں ایک شرط لگا دوں وہ بچے ہیں جو پاس ہیں اور کون سے وہ بچے ہیں جو فیل ہیں تو ظاہر اسی بات ہے مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ جو مارکس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے 33% سے زیادہ ہونے چاہیے ان کو میں پاس کہہ دوں گا اور 33% سے جن کے مارکس کم ہوں گے میں ان کو فیل کنسیڈر کر دوں گا تو اس طرح سے ہمارے پاس جو پاس والی کنڈیشن ہے جو پاس والی جو لائنز ہیں پروگرام کے اندر وہ اس وقت صرف ایکزیکیوٹ کریں گی جب ہمارے پاس اوپر سے کنڈیشن چیک ہوگی کہ اس کے مارکس 33% سے زیادہ ہیں تو پھر ہم پاس والی جو لائنز سے اوٹ پٹ کر دیں گے ہمیں فیل والی سائٹ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس طرح کی جو پروگرامز ہیں ان کے لیے ہم لوگ استعمال کرنے والے ہیں دسیئن میکنگ کی علامت آگے ہمارے فلو چارٹ ہوں گے ان میں ہم استعمال کریں گے جو حقیقت میں ہماری کنڈیشن کو چیک کرنے میں مجدگار ہوگا کہ ہمارے پاس ایک انپوٹ کی طرف سے نمبر آ رہے ہیں اور پھر ہم اس دسیئن میکنگ فیصلہ سازی کی جو ڈائیمنٹ کی علامت ہم نے پڑی تھی اس کے اندر چیک کریں گے کہ ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ کیا ہے اگر وہ جو کنڈیشن ہے اس ریزلٹ کے اندر وہ اگر تو ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہ لکھ دیں گے کہ وہ پاس ہے اور اگر ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ وہ غلط آیا مطلب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن اس نے میٹ نہیں کی تو ہم کیا کر دیں گے پرنٹ فیل کر دیں گے اس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اپنی جو اگزیمپلز ہیں اس کے اندر لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ سیکھ لیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سٹوپیڈ مشین ہے لیجنڈز اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر از اٹھوپیڈ مشین کیونکہ کمپیوٹر دو ایکسیکٹلی وٹ وی انسٹرکٹ کمپیوٹر صرف اور صرف وہی کرتا ہے جس کی ہم اسے اداعیت کرتے ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر نہ تو اپنی طرح سے کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے نہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے لیکن آج کے لیکن کیونکہ ہم پروڈرامنگ کے ذریعے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ امبیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کمپیوٹر سسٹم یا کمپیوٹر ٹکنالوجی کے اندر لیکن ابھی تک کمپیوٹر کے بارے میں یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کمپیوٹر صرف اور صرف وہ کرتا ہے جس کے بارے میں ہم اسے کہتے ہیں تو یہاں پہ مجھے یہ بات کرنے کی ذریعہ فیل ہوئی ہے کیونکہ ہم جو اسیمپل کرنے والے ہیں جس میں ہم یہ چیک کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کو ایک نمبر دیا جائے انپوٹ کے طور پر آپ یہ چیک کریں کہ یہ نمبر ایون ہے یا آڈ ہے یعنی جفت ہے یا تاک ہے تو اب یہ چیک کرنے کے لئے ہمیں ایک فلو چارٹ بنانا ہے ہماری اگزیمپل میں ایک نمبر دیا جائے گا اس نمبر کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ نمبر کیا ہے جفت ہے یا تاک ہے تو اس میں کیونکہ کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ یہ نمبر جفت ہے یا تاک ہے ہمیں کچھ ایسا فرمولہ یہاں پہ لگانا پڑے گا جس سے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ نمبر ہمارا جفت ہے یا تاک ہے اور اگر ہمارا نمبر جفت ہوا تو ہم کیا کریں گے اسے پرنٹ کر دیں گے کہ یہ ہمارا نمبر کیا ہے جفت ہے اور اگر ہمارا نمبر تاک ہوا تو ہم کیا پرنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ وہ نمبر ہمارا تاک ہے اور اپنا پروڈیم اینڈ کر دیں گے لیکن یہاں پہ ایک بات پہ غور کریں کہ ہم اگر تو نمبر جفت ہوگا تو ہم تاک والی سائٹ پہ بلکل نہیں چاہیں گے یعنی تاکولی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے اور اگر ہمارا نمبر جو ہے وہ تاک ہوا تو ہم جفت والی سائیڈ پہ نہیں چاہیں گے لیکن سب سے پہلے پروسیسنگ کو سمجھنا ضروری ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا یا کمپیوٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو نمبر ہے وہ جفت ہے یا پھر تاک ہے ہم جانتے ہیں کہ جفت نمبر کون سے ہوتے ہیں ہر اس نمبر کو جفت نمبر کہتے ہیں جو دو پر تقسیم ہو جاتا ہے دو پر پورا پورا حقیقت میں تقسیم ہو جاتا ہے یعنی اگر اسے تقسیم کیا جائے تو وہ باقی زیرو بچاتا ہے یعنی کہ اگر ہم تقسیم کریں گے باقی زیرو بچ جائے گا اور تاک اس نمبر کو کہتے ہیں یعنی آٹ نمبر وہ ہوتا ہے جس کو اگر دو پر تقسیم کیا جائے تو ریمینڈر میں باقی ایک بچتا ہے اب ہمارے پاس کیا ہے ہم نے چیک کرنا ہے پہلے کہ نمبر ہمارا جفت ہے یا تاک ہے تو یہ ہماری پروسیسنگ ہوگی لیکن ہمیں صرف اور صرف اس وقت پتا سلے گا کہ ہمارا نمبر کیا ہے جفت ہے جب ہم اسے تقسیم کریں گے دو پر جو ہم نے نمبر انپٹ لیا تھا اور ہمارے پاس باقی کیا بچے گا باقی ہمارے پاس زیرو بچے گا اور اگر زیرو نہیں بچتا مطلب ون بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارا نمبر تاک ہوگا تو ہم کیا کریں گے پہلے تقسیم کریں گے تقسیم کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارا جو ریمینڈر آیا ہے جو باقی بچ کیا ہوگا وہ کیا ہے کیا وہ زیرو ہے کیا وہ ون ہے زیرو ہے تو ہم جفت کہیں گے تاک ہے تو ہم اسے یعنی ون ہے تو ہم اسے تاک کہیں گے اب بات آتی ہے ہمارے پاس کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اپنا جو فلو چارٹ تھا وہ اپنے مائنڈ کے اندر بنا لیا ہوا کہ ہم کیا کریں گے سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کا سمبل لگاتے ہوئے آپ کو بتایا ہے کہ ترمینل کا سمبل ہے جس میں ہم لکھیں گے سٹارٹ اس کے بعد فلو لائن لگائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے انپوٹ اور نمبر یعنی کہ کوئی بھی نمبر لیٹس پوز وہ نمبر کیا ن ہے ہم کیا لکھیں گے انپوٹ کی سمبل کے اندر انپوٹ ان تو انپوٹ کا سمبل آپ جانتے ہیں آپ تو کافی پریکٹیس ہو گئی ہے کہ جو پیرلوگرام ہوتی ہے وہ انپوٹ کا سمبل ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں کہ انپوٹ کروائیں گے آگے فلو لائن لگاتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پروسیس کرنا ہے کیا پروسیس کرنا ہے کہ ہم نے ریمینڈر فائنڈ اوٹ کرنا ہے ریمینڈر کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ایک ایک فنکشن استعمال ہوتا ہے جسے آپریٹر استعمال ہوتا ہے آپریٹر ہوتا ہے جسے مارڈولس اوپریٹر کہتے ہیں یعنی مارڈولس اوپریٹر کیا کرتا ہے ریمینڈر فائنڈ آٹ کرواتا ہے ریمینڈر مطلب اگر ہمارے پاس جو نمبر ہے لیٹس پوز ہم نے جو اوپر کیا ہوا وہ نمبر تھا ن آگے ہم لیتے ہیں موڈ آگے ہم لیتے ہیں ٹو ایکول ٹو مطلب ہم وہ کیا کرے گا وہ جو موڈ ہے وہ ایکشلی نمبر کو ڈیوائیڈ کرے گا لیٹس پوز ہم نے اوپر نمبر انپوڈ کیا تھا نائن ہم اب کیا کرنے والے سنے ٹو پہ ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا ٹو فوز آر ایٹ ریمینڈر کیا ون تو اگر وہ نمبر اوپر سے نائن اینٹر ہوا تھا تو موڈ کا کام ہے یہ جو نیچے ون تھا وہ آنسر ہمیں میموری میں سٹور کروا دینا تو اس کا مطلب ہے ریمینڈر جو ہے وہ میرے پاس کیسے آئے گا مارڈولا سپریٹر کو استعمال کرتے ہوئے اب پروسیسنگ کے اندر ہم کیا کرنے والے ہیں لکھیں گے ریمینڈر آر ایم ایکول ہے پرابر ہے این موڈ ٹو یعنی اس کا جو آنسر آئے گا آنسر کونسا ہوگا وہ جو باقی بچ گیا ہوا تھا اگر اوپر سے ایٹ آیا تھا تو ایٹ ڈیویڈے بائی ٹو ریمینڈر کیا بچا ہمارے پاس زیرو جو باقی بچ گیا ہوا تھا تو وہ ہم کیا کریں گے وہ سٹور کروا دیں گے ریمینڈر کے ویریابل کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وہ جو بھی انپوٹ ہوتی ہے وہ کہاں پہ جاگے سٹور ہوتی ہے میموری کے اندر سٹور ہوتی ہے سیم یہ جو ویریابل ہے ریمینڈر آر ایم یعنی کہ باقی جو بچ جانے والا ہے وہ بھی کہاں پہ سٹور ہو جائے گا ہمارے پاس میموری میں سٹور ہو جائے گا ہم فلو لائن لگائیں گے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا ریمینڈر کیا آیا تھا اگر تو وہ ریمینڈر کیا تھا ون تھا تو نمبر کیا ہے ہمارے پاس نمبر طاق ہے اب ہم نے نیچے جب فلو لائن لگانے کے بعد ڈائیمنڈ کا سیمبل فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے یہ پڑا تھا کہ ہمارا جو ڈائیمنڈ کی علامت ہوتی ہے وہ کس لیے استعمال ہوتی ہے فیصلہ سازی کے لیے ویسے بہترین یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کوسٹن مارک کے سٹائل میں لکھیں کہ اس ریمینڈر زیرو کیا ریمینڈر زیرو تھا اگر ایسا تھا واقعی تھا تو ہم کیا کریں گے ہم ایک اس کے اندر سے ایک جو رائٹ سائیڈ پہ جا رہی ہے ایس کی صورت میں اوپر ہم نے ایس لکھتی ہوا ہے یہاں سے ہم آوٹپوٹ کر دیں گے کہ آوٹپوٹ ہم جانتے ہیں کونسی علامت ہے آوٹپوٹ کے ہمارے علامت پیرلوگرام کی ہے اس میں ہم لکھ دیں گے پرنٹ نمبر ایون کہ وہ جو نمبر تھا ہمارا وہ ایون تھا اور اوپر اگر فیصلہ والی میں اگر وہ کنڈیشن غلط ہو جائے کہ ایس نمبر زیرو اگر وہ نمبر زیرو نہیں تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کہ ہماری کنڈیشن غلط ہو گی کہ نمبر زیرو نہیں ہے یعنی آپ سے سوال پوچھا گیا کیا نمبر زیرو ہے یس یس مینز کہ ہمارے پاس کیا ہے ریمینڈر جو زیرو تھا اس کی وجہ سے ہمارا جو انسر ہے وہ ایون ہے اور اگر نمبر زیرو نہیں ہے تو مطلب نو اس کا مطلب ہے کہ ہم کونسی سائیڈ پہ جائیں گے نو والی سائیڈ میں اور وہاں پہ ہم کیا کرنے والے ہیں پرنٹ آڈ کر دیں گے آوٹ پوٹ کی علامت میں کہ ہمارا جو نمبر ہے وہ زیرو نہیں تھا مطلب ون تھا اور اس لیے ہمارا جو ٹوٹل نمبر ہے وہ کیا ہے ہمارا نمبر آڈ ہے اس کے ساتھ ہمارا پروڈرام جو ہے وہ انڈ کرنے کے لیے ہم نیچے لے کیا ہے اور ہم نے کیا کر دیا اس کا جو انڈ ہے وہ علامت کے اندر پٹ کر دیا تو آج آپ کو سمجھانا یہ تھا کہ ہم جو فیصلہ سازی والی علامت ہے اس میں ایک انپٹ کرتے ہیں تو انپٹ کے لیے ہر ایک مقصود جو ٹرو اور فالس ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک آوٹ پوٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے سکھا کہ کس طرح سے ہم نے چیک کر لیا کہ ہمارا جو نمبر تھا وہ زیرو تھا یا سوری نمبر جو تھا وہ ایون تھا یا پھر اور تھا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی آپ نے مزید اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر کہیں پہ کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کومنٹس کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کومنٹس کے ذریعے سے ہی میں آپ کو اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر کوئسٹنز ہمارے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اسے چاہے وہ ایک نئی ویڈیو کے ذریعے سے یا کسی بھی اور ذریعے سے انشاءاللہ اسے رسپونڈ کرنے کی میں آپ کو کوشش کروں گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ